اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے وشہ مراتی تو بچوں سب سے پہلے دیکھئے یہاں پر ہمیں ایک تصویر دی گئی ہے آپ کو دیکھ رہا ہوں گا بچوں کی یہ تصویر کس چیزی ہے یہ تصویر ہے جھار کی تو دیکھئے بچوں ہمیں یہاں پر جھار پر کیا کیا دیکھ رہا ہے یہاں پر جھار پر پرندے ہیں اس طرح سے بیٹھے ہوئے پرندوں کا گھر ہے گھوصلہ ہے اور ہم نیچے دیکھیں گے یہاں پر تو یہاں پر بچوں نے جھار پر جھولا باندھا ہوا ہے جھولے سے کھیل رہے ہیں وہ یہاں پر جانور بھی جھار کے سائے میں چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی جھار کی نیچے آرام کر رہا ہے تو کوئی جھاڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے بچوں اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جھاڑ ہمارا دوست ہے تو بچوں آج ہم اسی سبق کو پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے پات کرمانک پندرہ جھاڑ آپلا میتر یعنی درخت ہمارا دوست پہا بولا تو چلیے بچوں ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بچوں جھاڑ کیا بول رہا ہے جھاڑ بول رہا ہے کہ میں تمہیں ساولی یعنی چھاؤں دیتا ہوں پڑھیں دیتا ہوں پھل دیتا ہوں پھولے دیتا ہوں پھول دیتا ہوں آشدی دیتا ہوں آشدی یعنی دوائی میں تمہیں دوائی دیتا ہوں دیواز بھر بھر پور اکسیجن میڑون دیتا inconsistent دین بھر میں تمہیں بھر پور بہت زیادا اکسیجن دیتا ہوں پھر جہاڑ بول رہا ہے تمہیں ماجی کارجی کشی گھیال ملہ توڑوں نہ کھا ملہ پانی گھالا خوب جھاڑے لاؤا فقط وارلے لیا پاندیاچ اندنا ساٹھی واپرا وادرہ موڑے می مورن پڑھلو تر دوسرے جھاڑ لگے چلاوا تمہیں ماجی کارجی کشی گھیال تو تمہیں میری دیکھ بھال کس طرح سے کرنی چاہیے ملہ توڑوں نہ کھا مجھے توڑوں مت ملہ پانی گھالا مجھے روزانہ پانی دو خوب جھاڑے لاؤا بہت سارے جھاڑ لگاؤ فقط وارلے لیا پاندیاچ اندنا ساٹھی واپرا جھاڑ بول رہا ہے کہ جو شاکے سوک چکی ہے صرف ان لکڑیوں کو ہی چلانے کے لیے استعمال کرو وادرہ موڑے می مورن پڑھلو تر دوسرے جھاڑ لگے چلاوا جھاڑ بول رہا ہے اگر کبھی توفان آتا ہے اور میں گر جاؤ تو تب ہی تم کیا کرو جلدی سے دوسرا جھاڑ لگا لو تو اس طرح سے ہمیں جھاڑ کی دیکھ پال کرنا ہے کیسے بچوں جھاڑ کو توڑنا نہیں ہے جھاڑ کو روز پانی دینا ہے اور بہت سارے جھاڑ لگانا ہے اور جو ٹہنیا جو شاخے جھاڑ کی سوک چکی ہے صرف ان کو ہی جلانے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اگر جھاڑ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو جلدی سے وہاں پر دوسرا جھاڑ لگا دینا ہے اللہ حافظ بچوں